ڈلی کے مکھے مندری اربند کیجریوال کو بھیج گئی ایڈی کے سمن پر آپ سانسد راگب چڑڈا کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے اس پورے معاملے کو فرجی بتا دیا ہے دراصل انہوں نے کہا کہ ان کی نیت جانچ کی نہیں بلکہ عام آدمی پارٹی کو ختم کرنے کی ہے راگب چڑڈا نے کہا کہ یہ پورا معاملہ فرجی ہے اس معاملے میں ایجنسی کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی انی نیمتائیں ہیں بلکہ یہ ساری ساجش عام آدمی پارٹی اور سی ایم اربند کیجریوال کو فسانے کے لیے رچی گئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ سمن تب بھیجا گیا ہے جب سی ایم اربند کیجریوال نے ایک ہفتے پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ دس دن کے لیے ویپشانے کے لیے جائیں گے ان کا مقصد جانچ کرنا نہیں بلکہ سی ایم کو فسانہ اور عام آدمی پارٹی کو ختم کرنا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ سمن ایجنسی نے نہیں بلکہ بی جی پی نے بھیجا ہے بتا دیں کہ ایڈی نکتھت شراب گھوٹالے سے جڑے منی لانڈرنگ ماملے میں سمن بھیجا تھا اور 21 دسمبر کو پوچھتاش کے لیے بلائے تھا اس پر کیجریوال نے جواب دیتے ہوئے اسے راج نیتی سے پریریت اور گیر جروری بتایا تھا ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ ان کے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں اپنے جواب میں مکہ منتری نے کہا کہ انہوں نے اپنا جیون پاردرشتہ اور ایمانداری سے گزارا ہے اور ان کے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی کانونی سمن کو سویکار کرنے کے لیے تیار ہے کیجریوال کو منگلوار کو وشپیانہ سستر کے لیے روانہ ہو چکے تھے لیکن بیپکشی گھوٹ انڈیا کی بیٹھک میں بیست ہونے کے کارن وہ ایسا نہیں کر سکے ادھیکاریوں نے بتایا تھا کہ کیجریوال پورو نردھاریت دھیان سستر کے لیے بدھوار کو دو پیر قریب ایک وچ کر تیس منٹ پر نکلیں گے آم آدمی پارٹی نے منگلوار کو سمن کے سمائے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ پارٹی کے وکیل نوٹیس کا ادھیان کر رہے ہیں اور کانونی روپ سے اچت قدم اٹھائے جائیں گے پارٹی نے کہا کہ کیجریوال کا بیپکشیانہ سستر پورو نردھاری تھا اور یہ جانکاری سارو جنک تھی